موسیقی انفرمیشن اب کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حس طیب منور ناظرین گرامی آج ہے دو دسمبر دوہزار بیس اور آج کی تحلقہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایران کے جہوری سائنسدان کا قتل متحدہ عرب امارات دھماکوں سے گونج اٹھا دنیا کی چوتھی بڑی آئل ریفانری اور متحدہ عرب امارات کی دوسری بڑی آئل ریفانری میں میزائل حملے آئل ریفانی کے متعدد سیکٹرز تباہ ہو گئے پوری دنیا میں جنگی وارننگ جاری کر دئی متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے مدد مانگ لی ہمیں بچا لو پاکستان کا بڑا فیصلہ ایران کا مزید میزائل حملے کرنے کا اعلان ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایران کو اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینیں گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی آئل فیلڈ میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی عرب ذرائع کا کہنا ہے کہ ابو زہبی کی زاکام آئل فیلڈ اور اس طرح دبائی کی الفاتح آئل فیلڈ میں ہونے والے دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی ہے ابھی تک ان دھماکوں کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں زاکام آئل فیلڈ ابو زہبی سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ دوسری بڑی سمندری آئل فیلڈ دنیا کی چوتھی بڑی آئل فیلڈ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران نے دھمکی دینے کے بعد حملہ کیا ہے وزیر دفاع نے اپنے ٹویٹر صفحہ پر ایران کے ممتاز شانستان محسن فخری زادہ کے بائیمانہ قتل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی مسلح ایجنٹوں اور دہشت گردوں پر بجلی کی طرح گریں گے اور انہیں جلز الجلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے جنرل دہکان نے انہا للہی و انہا ہی لہی راجعون لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایران مکمل تیار ہے ایران مزید یو اے ای کو نقصان پہنچائے گا اور یو اے ای نے چونکہ اسرائیل سے اب پیس امن کے نام پر ایک معایدہ کیا ہے جو کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ریہن دہشت گردی ہے اسرائیل کی غاسب اور سہونی حکومت اپنے اختتام اور اپنی موت کے قریب پہنچ چکی ہے اور اب یو اے ای اور سعودی عرب بھی تیار ہو جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈال کر ایران کو ایک مکمل جنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے ہم شہید محسن فخریزادہ کے قاتلوں پر بجلی کی طرح گر کر انہیں پیشمان کریں گے یاد رہے کہ شہید محسن فخریزادہ اپنے محافظ کے عمرہ تہران کے نزدیک واقع علاقے آپ سرد کے ٹول پلازہ کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ خود کش حملہ آور نے انہیں نشانہ بنایا ایراکی سیکیورٹی اور مقامی ملائشہ کے عدداروں نے پیر کو بتایا ہے کہ ایک ہوائی حملے میں ہفتے کے آخر میں ایراک و شام کی سرد پر ایران کے پاس درانے انقلاب کے کمانڈر کو بھی اسرائیل اور متحدہ عرب امرات نے حلاق کر دیا ہے عددار اس کمانڈر کی شناخ کی تزدیک نہیں کر سکے جن کا کہنا تھا کہ اس کے عمرہ ایک گاڑی میں سفر کرنے والے تین دیگر افراد کے ساتھ بھی اسے حلاق کر دیا گیا تھا ایراکی سیکیورٹی کے دو عدداروں نے علاہدہ سے روٹس کو بتایا ہے کہ یہ گاڑی ایراکی سرحد کی اسلحہ لے کر جا رہی تھی اور شام کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد اس سے ٹکرا گئی ہے ان دونوں عدداروں نے بتایا ہے کہ ایران کے ہمارے دیافتہ ایراکی نیم فوجی دستوں نے لاسوں کی بازیافت میں دریافت کی لبنان میں مقیم علمیادیان ٹی وی چینل جو شامی حکومت اور لبنانی حزباللہ کے قریب ہے انہوں نے کہا ہے کہ عابل اعتماد رائے نے ایک ایرانی کمانڈر اور اس کے تین محافظوں کے قتل کی تردید کی ہے عرب میڈیا کی متعدد اطلاعات میں کمانڈر کی شنافت مسلم شہدان کے طور پر کی گئی ہے یہ امبجینا واقع تہران میں ایرانی جوری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے چند ہی دن بعد سامنے آیا جس کا الزام ایران نے اسرائیل برائد کیا تھا اسرائیل نے شام میں گزشتہ ہفتے شامی حکومت اور ایرانی اہداف کی ایک وسیع رینج کے نام سے فضائی چھاپے مارے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خطے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کی اپنی پالیسی پر عملے پیرا ہو گیا ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے عوضہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر لی ہے شامی ابزرویٹری براہ انسانی حکومت کے مطابق گزشتہ ماہ شام میں اسرائیلی حملوں میں ایران کی امائد یافتہ درجنوں جنگ جو حلاگ ہو گئے ہیں سن دوہزار یارہ میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے شام پر سینکڑوں فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں جس میں ایران اور حیزباللہ کی فوجوں کے ساتھ شامی سرکاری فوجوں کو بھی نشانہ بنایا گیا موسین فخری زادہ کے قتل اور ایرانی ہماری جافتہ گروہوں پر حملے کو تذیہ کاروں نے اسرائیل کی جانب سے ایران سے فوجی رد عمل کی کوشش کرنے کی کوشش تو دیکھا ہے اس نے جنگ کا بہانہ دیا اور امریکی صدر منتخب جو بائیڈن کی آنے والی انتظامیہ کو دوبارہ سے جانے کی کوئی راہ نہیں بچی اس کے علاوہ ایران نے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ایران جو رمائدے میں داخل ہوں جس کا صدر ٹرامپ نے دوزارٹھارہ میں باہر کیا تھا اس کے علاوہ ایران کے سماعیت جافتہ ایراکی ملیشیا جنوری میں امریکہ کے آلہ ایرانی فوجی جنرل قاسم سلمانی اور ان کے ایراکی رینما ابو مہدی المہندس کے قتل سے باز آ رہی ہیں انہوں نے واشنگٹن کے خلاف انتقام کا اظہار کیا ہے تیران نے موسین فخریزادہ کے قتل کے خلاف انتقامی کروائی کا عظم کیا ہے لیکن ایرانی صدر حسن روحانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران مقررہ وقت میں اس کا بدلہ لائے گا اور اسے کسی جال میں نہیں ڈالا جائے گا اس کے علاوہ متحدہ عرب امراض کے کالا ستی ذرائع نے پیر کو میڈر ایس آئی کو بتایا ہے کہ ایران نے امریکی حملہ کرنے کی صورت میں متحدہ عرب امراض کو ایک انتباہ بھی بھیج دیا ہے اس کے علاوہ احراقی سیکیورٹی اور مقامی ملائشہ کے عوضے داروں نے بتایا ہے کہ ایران مکمل طور پر تیار بیٹا ہے اور ایک ہوائی حملے میں ہفتے کے آخر میں جو ہمارا جنرل شہید کیا ہے اس کا بھی بدلہ لینے کے لیے ایران تیار ہے ایران کی سیکیورٹی اتداروں نے بتایا ہے کہ یہ گاڑی ایران کی سیکیورٹی اصلحہ لے کر جا رہی تھی اور شام کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد اس سے ٹکرا گئی ان دونوں اتداروں نے مزید بتایا کہ ایران کیمائشہ جافتہ ایران کی نیم فوجی دستوں نے لاسوں کی بازیافت میں انتریافت کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لبنان میں مقیم قابل اعتماد ذرائع نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی کمانڈر اور اس کے تین مہین مظافر قتل کی تردید کر دی ہے اور اب میڈیا کی متعدد تلات میں کمانڈر کی شناخ مسلم شہدان یعنی ایران کی آرمی کے طور پر کی گئی ہے جس سے پورے مشرق غستہ میں ایک بار پھر آگ لگ گئی ہے اور اس کے بار متحدہ اور ممرات بھی اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے لیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ